ہمیں افغانستان سیمی فائنلز میں جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور بھارت کے مدے مقابل کھڑی نظر آئے گی تو پاکستانی ایوام سے ہم یہی جانیں گے کہ اگر افغانستان ٹیم سیمی فائنلز کے لیے کالیفائی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پوائنٹس شیئے بڑھ چکے ہیں تو پاکستانی ٹیم پر ایک بہت بڑا تمام چاہ ہے تو آئیے جہانتی ہے پاکستانی ایوام سیشیز کی رائے سلام علیکم والی قمع صاحب سر ااج افغانستان مرسل سری لنکا کا مائش تھا افغانستان پھر ایک بار جیت گئی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ افغانستان ہم کہتے ہیں جو پاکستانی ٹیم نے اس کو سکھایا ہے آج پاکستانی ٹیم سے بھی ہاری نظر آئی ہے اور سواری جیتی نظر آئی ہے اور ساتھ مجھے اگر اسی لنکا کی ٹیم سے بات کریں تو سری لنکا کی ٹیم کو بھی ہرا دیا مطلب افغانستان ایسی ٹیم ہے جو بہت اچھا گھرو کر رہ میں لے کے ہیں نوڈ اور پاکستانی ٹیم کے بہت سے پلیئر ہے ان کا کام ہے ان کا ہاتھ ہے بر یہ کہ انہوں نے سکھا دیا نا وہ اب سائٹ پہ ہو گیا اب محنس کن کی نظر آ رہی ہے افغانستان ٹیم کی اتنے اچھی سپیننگ جیتنا بنتا تھا ان کا حق تھا محنت کی ہے محنت کر کے آگے آگے سری لنکا سے جیتے ہیں ہم تو چاہتے تھے کہ سری لنکا سے جیتے تو کیوں پاکستان کے بھی چانس بنے برٹ ویل پلیٹ اگوانستان انہوں پاکستان کو بھی بہت اچھا بہت اچھا بیٹ کیا اور اس کے بعد سری لنکا کے ساتھ بھی جو انہوں نے کیا میں نو ڈاؤڈ واقعی کہنا قابل کے طریف ہے اگوانستان کیا لگتا ہے کہ اس بار سب سے بڑا سپرائز یہی نہ مل جائے کہ افغانستان انڈیا کے مدے مقابل ہمیں سیمی فائنلز یا فائنلز میں نظر آ سکتی ہے نہیں اتنی بھی بات نہیں ہے کہ اگوانستان ابھی اتنی بڑی نہیں ہوگی ہے کہ ابھی اس کو اس اس ٹائم پہ ادھر آنے کے لیے ابھی بہت ٹائم چاہیے ٹھیک ہے نا تو انڈیا is a greatest team ٹھیک ہے انڈیا ایک باپ ہے ٹھیک ہے نے کرکٹ کا باپ ہے تو انڈیا کو نیچے لانا میں نہیں مانتا یار کسی بھی ٹیم کا بس میں ہے ٹھیک ہے نے اتنی اتنی بڑی ٹیم ورلڈ چیمپین جیسی ٹیم انڈیا اگر انڈیا کو نیچے لانے کے لیے اسلام علیکم السلام کیا حال ہے مہم آپ کا میں ٹھیک ٹھیک ہے مہم آج افغانستان ورسی سری لنگا کا میش تھا پہلے افغانستان پاکستان کو ہرایا ہے آج افغانستان نے سری لنگا کو بھی ہرا دیا کیا لگتا ہے کہ سیمی فائنلز میں ہمیں آفغانستان جاتا ہو تو نظر نہیں آ رہا سیمی فائنل میں تو چل جائے گا لیکن فائنل میں نہیں جائے گا افغانستان بیکن امپروف تو وہ کر رہے لیکن اب انہیں بہت زیادہ ضرورت ہے انڈیا جیسے ٹیم کو بیٹ کرنا ساؤتھ افریقا جیسے ٹیم کو بیٹ کرنا is not an easy task اور دوسری بات یہ کہ جی پہلے تمہیں اس بات کا یقینی آ رہا تھا سری لنکا کو کیسے بیٹ کر دیا افغانستان نے پڑتا ہے تینکیس کہ they are doing good i want appreciate them اور اب جیسا کہ کل میچ ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کا تو بنگلہ دیش نے پاکستان کو بڑی آرام سے ہرا دینا ہے اور پاکستان میں رہا کیا گیا پیچھے یہ تو بات آپ کے بہت خیرنا ہی نہیں چاہیے تھا جب ان کو پتا چل گیا تھا کہ ہم لوگ اتنی پورا طرح سے ہا رہی ہیں ایک وگٹ سے تو ان کو واپس آجانا چاہیے تھا ایسے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا پاگل ہیں وہ تو وہ تو پاکستان اچھا کھانا چھوڑی کوئی آتا ہے اتنا اچھا کھانا میرے لیے چارڈ ڈبے آپ کے لیے پیک کر آلے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ دیکھیں اس بار شاید کچھ جیسے میں نے کہا کہ افغانستان بھی سیمی فائنلز میں لوگوں کو نظر آ جائے اور آپ نے کہا کہ نہیں بڑی ٹھی میں بھی پڑی ہوئی ہیں جن کے ساتھ افغانستان کا میچ ہے پاکستان پر لوگ پھر بھی تھوڑی سی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید پاگل ہیں جو ابھی بھی امید لگا کے بیٹھے ہیں جنہوں نے آپ کو اچھی اچھی پرفورمنس نہیں دی جنہوں نے آپ کو اچھی ایک بھی اچھی پرفورمنس نہیں دی وہ آپ کو اس پرفورمنس میں کہا دیں گے ساتھے بابر آزرنو کی نے کہا سی کہ نماز رو بے جا کہ بیڑا ہی گھرک کر دیکھ رکڑ کا لاشت پکٹ ایزی لیے سکتے ہیں کہ لوگ لے لیے لیے تو ہم ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے یہ والے تین میں چیز ہم نے جیت جانے تھے کیونکہ وہ ہمارے کونفرنس ہونا تھے کہ ہم نے وہ مجھے لیے آپ تو یہ اتنی سی منس میں بھی جو ہے وہ امید ہی نہیں ہے اور جتنے بھی لوگ دیکھیں آپ لوگ مجھے دیکھو ہی نا پاکستان کا کوئی مجھے دیکھو انڈیا کے جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ دیکھو آپ کو کرکٹ سے پیار ہو جائے جس طرح سے انڈیا کھیلتا ہے سوال آج کے یہ کہ بات کردے چلتے ہیں افغانستان کی جس کو جی جی افغانستان جیت چک ہے اب میچ تو اچھی پرفورمس دکھائی ہے اس نے اچھی پرفورمس واقعی بہت اچھی تھی گرہ ہم ان کے فاس بولر کی بات کریں راشد کی بات کریں وہ بھی بڑا زبردست کھیلے ہیں اور کیا لگتا ہے کہ آنے والے میچز میں فائنل میں افغانستان نظر آئے گا فائنل میں چلے دیکھتے ہیں چلے دیکھتے ہیں بڑی زبردست ٹیم پاکستانی ٹیم پاکستانی ٹیم پہ جاتے پتہ نہیں چلتا نا کون کہاں پہ جیت بھی سکتا ہے ہار بھی سکتا تو یہ کچھ کہاں نہیں جا سکتا ٹھیک ہے کہ کہاں نہیں جا سکتا کون جیتے گا کون ہارے گا بٹ عموماً کیا لگتا ہے کہ جو پاکستانی ٹیم ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے پاکستانی ٹیم کے بارے میں یہ کہ وہ بھی تک سیمی فائنل میں نہیں جا سکتے بھائی جس لوگوں کو ویک کر رہے تھے کہ بھائی افغانستان کی ٹیم تو آج تو جرور ہارے گی اور آج موقع ملے گا پڑوسی ہوگی ہوگی کہ افغانستان کے اوپر ہسیں گے نہیں ملے گا موقع نہیں ملے گا افغانستان افغانستان کو گراجولیشنز کو گراجولیشنز بھائی کو گراجولیشنز لیو 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 بھائی کیا ٹیم بن چکی ہے افغانستان کی بھائی کیا کھیل رہی ہے